بسم اللہ الرحمن الرحیم مواشرے کے اندر پائے جانے والی ایک ایسی کمزوری کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ بھی چونک جائیں گے کہ واقعی وہ مواشرہ اس قدر خاندانی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ایک شخص اپنے بوڑے والد کو جو والد بڑھاپے کی اس عمر میں پہنچ گیا ہے کہ جب اس کے بازوں میں اس کے جسم میں وہ دم خم نہیں رہا جوانی والا جس میں وہ کما کر اپنی اولاد کو کھلاتا تھا پالتا تھا اور بالاخر انہیں اس لائق کیا کہ وہ جوان ہوئے اور بالاخر وہ جوب بھی انہیں مل گئی وہ خود ارننگ کرنے لگ گئے اب بیٹے کو بوڑا باپ وہ خانستا باپ وہ گھر کے ایکونے میں پڑا ہوا وہ باپ جس سے پوری طرح اٹھا بھی نہیں جا رہا جو اپنی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کر پا رہا انہیں وہ بوجھ لگنے لگ گیا بیٹا جاتا ہے بازار میں اور بازار سے کمبل خرید کر لاتا ہے اور وائف کو کہتا ہے میرے باپ کو ذرا تیار کر رکھنا کیا ارادہ ہے اس کا کہاں لے کر جانا چاہتا ہے وہ اپنے باپ کو ناظرین کرام وہ اولڈ ہاؤس میں لے کر جانا چاہتا ہے اپنے بوڑے باپ کو اور اس بوجھ کو اپنے سر سے اتارنا چاہتا ہے وہ اپنے باپ کو گھر میں تیار کر رہا ہے اور ایک کمرے کے اندر کمبل رکھا اور باپ کو دیکھنے آیا باپ تیار ہو چکا ہے اور اس کو لے کر جاتے ہوئے اس نے وہ کمبل اٹھانے کیلئے جب اپنے کمرے میں جاتا ہے دیکھا کہ اس کا ایک چھوٹا بیٹا ماسوم بچہ وہ کینچی کے ساتھ اس کمبل کو دو عصوں میں تقسیم کر رہا ہے پوچھا بیٹا یہ کیا کر رہے ہیں آپ کہا بابا دیکھیں آج آپ کے بابا بوڑے ہو گئے اور وہ خانسنے لگ گئے وہ ٹی بی کے مریض ہو گئے اور وہ آپ کو بوجھ لگنے لگ گئے کھل آپ نے بھی بوڑا ہونا ہے آپ بھی خانسنے لگ جاؤ گے آپ بھی گھر کے اندر ایک بوجھ سا لگو گے تو یقینی آپ نے تو آج اپنے والد کے لئے یہ کمبل لے کر آئے ہیں تو میں نے کہا کہ ایک ایسے شخص کے لئے جو بوڑا ہو گیا ہو جو خانسنے لگ گیا ہو جو گھر میں بوجھ لگنے لگ گیا ہو تو کمبل خرید کر لانے اور اس طرح کا اضافی خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے میں نے سوچا کیوں نے اس کمبل کے دو حصے کر لیے جائیں ایک آپ اپنے بابا کے لئے لے جائیں اور جب آپ بوڑے ہو جائیں گے تو دوسرا حصہ میں آپ کے لئے رکھ لیتا ہوں کیونکہ آپ کو بھی تو بڑھاپے میں منہ اولڈ ہوسٹ چھوڑنے کے لئے جانا ہے باب نے جس لمحے اپنے معصوم بچے کی زبان سے یہ سنا کہ کل مجھ پر بھی یہ وقت آنا ہے میں نے بھی بوڑا ہونا ہے میرے بھی آزا اور جسم سے یہ طاقت اور یہ قوت ختم ہونی ہے اور میں نے بھی اس سٹیج پر جانا ہے جب میں بھی خانس رہا ہوں گا اور میں بھی گھر میں ایک بوجھ لگنے لگ جاؤں گا اور میرا بیٹا بھی مجھے تنہائی کا شکار کر دے گا اولڈ ہوسٹ میں چھوڑ آئے گا جہاں میرا کوئی اپنا میرے پاس نہیں ہوگا اس چیز نے اسے چونکا کے رکھ دیا اس کی آنکھیں برسنے لگ گئی اس کا وجود کانپنے لگ گیا اور اس کو اپنا خاتمہ اور اس کو اپنا بڑھاپا جب یاد آتا ہے تو بل آخر وہ اپنے اس فیصلے سے وڈڑا کرتا ہے وہ بچہ اس کے لیے نصیت کا سبب بن جاتا ہے اور اس نے بوڑے باپ کو پھر سے محبت سے اپنے کمرے تک پہنچایا ہاتھ باندے اور کہا بابا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اگر آج میں آپ سے یہ سلوک کروں گا تو کل جب مجھ پر بڑھاپا آئے گا تو مجھ پر بھی میرے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا میں اپنے خاتمے اور اپنے انجام سے ڈرتے ہوئے اپنے فیصلے کو واپس لیتا ہوں ناظرین اکرام یہ کون سے لوگ ہیں جو وہاں یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں سے وہاں جاتے ہیں پیسوں کے لیے پاؤنڈ ڈالر اور دنیا کی کرنسی جمع کرنے کے لیے لیکن اپنی اولاد کی وہ تربیت نہیں کر پاتے جو ہمارا دین کہتا ہے جو ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تربیت کرتے ہیں آقا نے تو فرمایا کہ بوڑا باپ تمہارے لیے رحمت کا باعث ہے وہ باپ جو تمہارے گھر میں کھانس رہا ہے اور ایک کمرے میں پڑا اسے بوجھ نہ سمجھو بلکہ فرمایا ہو سکتا ہے تمہارے گھر کا چولہ اس کے سبب سے جل رہا ہو تمہارے گھر میں برکت اس کے سبب سے ہو تمہارے اوپر جو بیماریاں اور آفتیں اور پریشانیاں نہیں آتی ہیں ہو سکتا ہے یہ بوڑے باپ کی برکت ہو جو تمہارے گھر میں موجود ہیں وہ تو اللہ کی رحمت ہے وہ تو برکت ہے نبی کریم صاحب اللہ علاق نے فرمایا کہ جس نے اپنے والد کو اور والدہ کو اس حالت میں دیکھا کہ والد اور والدہ اس سے خوش ہیں اور وہ اپنے ماں باپ سے خوش ہیں تو فرمایا اللہ اسے ایک حج مبروک کا ثواب عطا کرتا ہے حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے اس سے آبا نے عرض کیا یا رسول اللہ جو دن میں بار بار دیکھے فرمایا جو سو بار دیکھے اللہ اسے سو حجوں کا ثواب عطا کرتا ہے آج ایک حج کے لیے لاکھوں جمع کیے جاتے ہیں کہ قابع کا ثواب کرنا ہے اور وہ حج جو گھر میں چوبیس گھنٹے ہمارے پاس موجود ہے جس کی گارنٹی ہے کہ وہ مقبول حج ہے وہ رسوہ ہو رہا ہے وہ ہمارے روئیوں سے نالاں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم میرا بیٹا محبت سے مجھے نہیں دیکھتا بلکہ باپ ایک کمرے میں پڑا ہے اور بیٹا کسی دوسرے کمرے میں پڑا وہ محبت جو باپ نے بچپن میں ہمیں دی وہ محبت جو ماں نے بچپن میں ہمیں دی آج بڑھاپے میں حکم ہمیں یہ ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا تم ان کے سامنے اُف تک نہ کہو نہ ہی انہیں جھڑکو تمہیں ان سے محبت کرنے کا حکم ہے ان کی خدمت کا حکم ہے آج یورپ میں جو تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ ہم نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں روزیں زیادہ رکھتے ہیں حج زیادہ کرتے ہیں زکاةیں زیادہ ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے اور مسلمانوں نے جو فیملی سسٹم خاندانی نظام دیا ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ جس کے اندر دادا بھی ہے تو پوتا اس کا اترام کرتا ہے باپ ہے تو بیٹا اس کا احساس کرتا ہے ماں ہے تو بیٹی اس کا حیاء کرتی ہے یہ جو ایک حیاء کا رشتہ اسلام نے ہمیں دیا جس نے ہمیں ایسا مربوط سسٹم دیا یوں جوڑا کہ آج چودہ سو سال بعد بھی مسلمانوں کا خاندانی سسٹم غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کا سبب اور وجہ بن رہی ہے ناظرین کرام آئیں اس سسٹم کو تباہ نہ ہونے دیں آئیں اپنے بڑوں کا احساس اور حیاء کریں ان کی خدمت بجا لائیں جب جب آپ ان کی خدمت کرتے ہیں تو پربردگار عالم آپ سے راضی ہوتا ہے آئیں اللہ کی رضاوں کو اپنے والدین کی خوشنیدی میں تلاش کریں امید ہے آپ کو یہ میسج پسند ہوئے ہوگا ایک نئے پیغام کے ساتھ جلد ملاقات ہوتی ہے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی